جائے بتاتا ہے لیکن ہم صرف ایک اللہ کے سامنے سر جگا جدو ہیں ہم اپنے آلتوں کو اٹھاتے ہیں تو کسی نبی کے سامنے کسی ونے کے سامنے نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ نبی کے بواسطے سے نبی کے صدقے میں نبی کے تفعے میں نبی کے وسیرے میں ایک واحد ایک روڈا کے سامنے دونوں روڈا کو اٹھا کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صافی کرنا یہ جا رہا ہوں سوال کرتا لکھیں جب سوال سورن میکھیں گے تب ہی سمجھوائیں گے تقریب کرنا کمال کی بات نہیں ہے آوڈینس کو سمجھا دینا تاکہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے سیر نہ بھولا پائے ہمیشہ پیش رہے اور کھڑا رہے جائے دینے کے لیے میرا مقصد صرف چیخنا اور چلانا نہیں سوال کو اپنے معنی کے کونے میں رکھئے سوال کیا تھا کیا مسلمان خانہ کعبہ کی پوچھتے ہیں جبکہ اسلام کی امیاد کسی بھی انسان کسی بھی مورتی کی پوچھا جائز نہیں ہے جب کیا مسلمان خانہ کعبہ کی پوچھتے ہیں خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں اسی کا جواب قرآن آدیس اور قرآن کی آیات سے دے رہا ہے یا کنا بھولی یا کانس دائیس کیا ہم خانہ کعبہ کی رہے پیٹے ہیں اللہ کی خر کے بات نہیں کرتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے گھر کی طرف سے اپنا نفت کرتے ہیں ہم عبادت کس کی کرتے ہیں اے اللہ کی لیکن وہ جدا کرتے ہیں ہمارا قبلہ عبادت ہم قبلہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ارے لوگ تو ہمارا دائریکشن ہے وہ تو ہمارا روخ ہے وہ تو ہمارا سمت ہے جس بھی اطاف ہم اپنے عبادت کے انجام دنے ہیں لیکن اگر یہ کہے جنہیں تھی خانہ کعبہ عبادت کرتا ہو تو اوہ عبادت کرتے ہو تو اس طبیہ میں ہی ساکت کروں گا آئیے حدیث کی دنیا میں یہ چلتے ہیں پران سے صافت کیا میں نے پہنے پران کا فصورہ سورہ پرات کا حال سے میں نے صافت کیا کہ ہم غیر اللہ عبادت نہیں کرتے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بزر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اسی چیز کے اعنار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ شہر کیوں نہ ہو چاہے وہ آزمکہ نہ ہو چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ ماباپوں نہ ہو ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کر دیتے ہیں ایک اللہ کے سامنے ہر ہم سر چھکاتے ہیں یہ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا اب آئیے حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں ایک حدیث ہے اسے حضرت عطیمر رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھئے حضرت عطیمر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کا بچہ اگر لوگ لو حج حج آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تواف کرتے ہیں حضرت عطیمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایمان کا تازہ کیجئے اور جواب نکالیے تاکہ غیرہ کے سامنے آپ مہتور جواب دے سکے کہ ہم مسلمان اللہ کے اس دھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ تمہارا دائریکشن ہیں وہ تمہارے سمتھے وہ تمہارے تبعہ ہیں ہم اس کے ایلگل پعاف کرتے ہیں ایک نبی کی سنیت ایک نبی کی پیوی کی سنیت ادا کرتے ہیں ہم اس کے عبادت نہیں کرتے ہیں سنیے حضرت عطیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابع کی تواف کر رہے ہیں قابع کی تواف کرتے ہیں حضرت حجر اسول جو جنت سے آیا وقت پتھر ہیں ان کو پوصہ لیتے ہیں اور پوصہ لیونیں ا υبادت اس حجر اسول اس پتھ سے کیا کہتے ہیں اوہ حجر اسول میں تمہیں اسلیے چھونا رہا ہوں میں تمہیں اسلیے نہیں چھونا رہا ہوں کہ تم کسی چیز کے نف양 دے سکتے ہو تم کسی چیز کے نفع دے سکتے ہو اے حجر اسول تمہارے عملوں تاثیر لیے ہیں تو تم کسی کے نفع پہنچا سکتے ہو حضرت عمر اس حجر عصب اس پتھر سے مخاطب ہو کر حضرت عمر کا کہا رہا ہے سنیے گا حضرت عمر کا کہا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کرے اے حجر عصب تمہارے اندر وہ تاثر نہیں کہ تم کسی کو تقریف دے دو تمہارے اندر وہ آسا نہیں جو تم کسی کو فائدہ پہنچا دو لیکن سو میں تجھے کس کیوں کر رہا ہوں میں تجھے کسا کیوں دے رہا ہوں جو کہا ہمارے نبی کو میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کچھے دو سالے میں ہوئے اس لئے آج میں دو سالے رہا ہوں ماشاءاللہ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیغام اس کا جواب حضرت عمر حدیث سے لگا لگا لی اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو حجرِ اسمت سے جو حضرت عمر کا رہے ہیں کہ تمہارے اندر کو تاثیر نہیں ہے کہ تم کسی کو فائدہ پوچھاؤ تمہارے اندر کو تاثیر نہیں ہے کہ تم کسی کو لقصان پوچھاؤ لیکن میں تجھے صرف بوسا اس میں لے رہا ہوں میں تجھے چونے اس میں لے رہا ہوں کہ میں لے اپنے آقا کو دنیا کے سرطار کو نبی اکمہ کو نبی اعظم کو شفی اعظم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تجھے چون رہا ہے اسی سیلت کو عطا کرتے ہو ہم بھی چون رہے ہیں تو بات سمجھ میں آگئے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور آگے بڑی کوئی اور آگے میں نسان سے سو جاتا ہوں جس چیز کی لوگ عبادت جب تھی اس پر چڑھا کرتے ہیں کیا اس پر چڑھا کرتے ہیں کوئی مورتی کی پوجہ کرتا ہوں کوئی ہندو بھائی سے کہیے کہ اس مورتی کے سر پر کھڑا ہو جائے اپنے جھوٹا لے کر کے یا بگر چپا کے کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا ہو گا اپنے مورتی پر چڑھے گا کیوں نہیں چڑھے گا کیوں کہ اس کی عبادت کرتا ہے لیکن آج یہ ہم آپ کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں کرتے جودہ خصال پہلے یہ چلتے ہیں جودہ خصال پہلے چلیے حضرت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں خانہ کعبہ کے اوپر پڑھ کر حضرت برادہ آزار کی تھی سبحان اللہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر خانہ کعبہ کے اوپر چھت پر چڑھ کر حضرت برادہ آزار کی اللہ تعالیٰ نے آزار دی ہے اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا حضرت براد کو چڑھتے ہوئے حضور گوارہ کرتے ہیں کیا حضور اجازت دیتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو جس کو تم خدا مان رہے ہو اس کے بیٹھ پہ چڑھ جاؤ جاؤ کبھی نہیں تو اس سے بھی صاف پتا چلتا ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم مسلمان سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان کے حکمت مطابق ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو تین چار تلیلوں سے میں نے ثابت دیا کہ ہم مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں خانہ کعبہ تو ہمارا دائریکشن ہے خانہ کعبہ تو ہمارا سیمت ہے خانہ کعبہ تو ہمارا ایک اوسر خیبلا ہے جس کی طرف ہم ہم روک کر کے نماز اور عبادت کو انچام دیتے ہیں لیکن ہم خانہ کعبہ کو خدا نہیں مانتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے بنانے والے کو خدا trabajando ہیں خانہ کعبہ کے بنانے والے کو خانہ کعبہ جس کا انہی واعیہ ہے اُس کو ہم اللہ ماندے ہیں اُس کو ہم بورڈارشو ہرتے ہیں اُس کو ہم بھکوان بانتے ہیں اور نتزیہ پتما آستی کہ خدا کی کوئی موڑکی نہیں ہوتی ریگویٹ کا منتر ہے نتسیا پرکم آستے کہ خدا کی کوئی موتی نہیں ہوتے عشور کی کوئی موتی نہیں ہوتے برنیشور کی کوئی موتی نہیں ہوتے بھگوان کی کوئی موتی نہیں ہوتے اگر موتی ہم لوگ مانتے تو خانہ کعبہ کو مانتے لیکن ہم چندے خدا کے لیے ہمارا یہ کونسپٹ دے there is not an image of our power کہ ہمارے نور کا کوئی image نہیں ہے کوئی تصویر نہیں ہے کوئی موتی نہیں ہے اور جو ہمارے اللہ کے نام لے کر کے محتی بنانے کی کوشش کرے گا اور وہ اللہ کا نام دے گا خدا کی قصام اس کا قطب سب سے جاگر دے گی سبحان اللہ تو ہم وہ اکسان وہ مسلمان ہیں جو خدا کی مور کی نہیں مانتے اور خدا ایک ایسر ہے جو ہم سب کوئی دل میں رہتا ہے اور خدا کی کوئی ایمیجر تصویر نہیں ہو لی تو ان تمام تلائیت سے یہ بار واضح ہو گئی گوزی روشن کی طرح آیا ہو بھی کہ ہم سب مسلمان خانہ نعبہ کے عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارا رخ اور قبلہ ہے کنکو کنکو سمجھ نہ آیا آیا سوالہ روزی اللہ حبتہ دے نہیں پوچھے یہ بس اٹھا دیجائے سمجھ نہ آیا یا کدھے کبھی ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے لیکن اس کو پر فورم نہیں کر پاتے پول نہیں پاتے لیکن سمجھ نہیں پاتے ہم سمجھ نہیں پاتے اگر آپ سے کوئی ہمارے برادرانے بھائی پوچھنے ہمارے بھائی ہیں ہم تو بھائی مانتے بھائی یا وہ مانتے بھائی چھوڑو چھوڑو ہم اپنا ہم مانتے ہیں اگر آپ سے پیار سے پوچھنے بھائی یا خانہ کربہ کی عبادت چھوڑو چھوڑو تو جواب ہونا چاہیے جواب ہونا چاہیے اگر جواب نہیں ہوگا اگر ہم مستانمان ہونا بھی چاہے گا تو نہیں ہو سکتے گا کہے گا ہم بھی مورتی کی پوچھا کرتے بھی ایک گھر کی تو ڈیفرنٹ کیا ہوا ڈیفرنٹ کیا ہوا کچھ ڈیفرنٹ نہیں دونوں میں چل یہ ایک سوال کا جواب ماشاءاللہ خود گم وقت میں چلا کیا دوسرا سوال کا جواب بھی دے دلتا ہوں تاکہ اگر نیکس میں اگر آپ کسی اگر گیا اور مجھے انوائٹ کیا گیا تو میں ایسا ہی سوال میں کیا ہوں گا تاکہ سب جانکار ہو جائیے نولیجیبل ہو جائیے یہ آپ سے کچھ ہے تو اس کا جواب دینے والا بڑھ جائیے خاموش رہنے والا یا قائر بڑھ کر کے تک کرانے والا بڑھ جی آپ مسمان ہیں اور کبھی مسمان جو کمزور مسمان سے بہتر ہوتا ہے تیسرا سوال ہے تیسرا سوال میں نے اس پرگران میں بولا تھا تیسرا سوال نہیں پتا یہی گلل گل ہے ہمارے مسلم بھائیوں بھائیوں کو تیسرا سوال یہ تھا کہ اسلام غیروں کا سوال ہے کہ آج مسمان کی اتنی آبادی جو بھائے اور مسلمان لوگ اتنے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنی ساری آبادی ہیں یہ صرف اس وجہ سے اسلام تغوار کی ضرور سے ٹھیلایا گیا ہے یہ ان کا کرنا ہے کہ زبردستی پڑھ پڑھ کر اسلام کو گردہ پڑھ دیں گے ان لوگوں کا دماغ میں بس یہی چلتا ہے کہ مسلمان جو آج آنی آگادی ہے وہ زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے اس کا مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تغوار کے سور سے زبردستی پھیلایا گیا ہے انہیں اسلام کے فولے وسط نہیں ہوتے یہ ان کا کہنا ہے اب ان کا جواب سنیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اس سے پھیلا ہے اسلام اخلاق سے اس سے پھیلا ہے اخلاق کے زور پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں اسلام تغوار کے زور پر پھیلا ہے آپ ان کو پاچھیں کہ آپ کی جات کو زبتیں یہ جات پہمی ہے آپ آجیں انہیں اس قاسمی کے پاس لے کر جائے گا یہ صافت کر دیا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ تغوار کے زور پر نہیں پھیلا کہ اسلام اللہ کی بنیان پھیلا ہے اس کو بھی ثابت کریں ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے ایک ایک تونہ ہنڈی کا چندی کر کے چھوڑیں تم ایک ایک چیز ہنڈی چندی کر کے چھوڑیں گے تاکہ جو ہم لوگ تھا اچھا تھے وہ بھی سمجھنا جائے اس کے دماغ میں بھوز جائے کہ میں اس قاسمی کی بات باتیں دل میں لگتی ہے سنیے گا میں دوستو ہمارا کہنا ہے کہ اسلام تغوار کی بلیات پر نہیں پھیلا ہے اسلام تغوار کی بلیات پر پھیلا ہے آئیے اس کو ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے کہا ایک انگریز معاملہ ہے اسلام اردہ رو رو کروز اسلام اردہ رو رو کروز یہ کتاب کا نام ہے یہ میری کتاب نہیں ہے یہ مسلمانوں کے کتاب نہیں ہے یہ ایک ہندوائی کی کتاب ہے ایک انگریز کی کتاب ہے وہ لکھنا ہے کہ جو اسمائی پھلایا گیا جو یہ بات پھیلا ہی جاری ہے کہ اسلام ترواز سے پھیلا ہے یہ سارے آنے جھوٹ ہیں یہ سارے آنے جہاں ہیں یہ سردہ سکھا نہیں ہیں یہ سب چھوٹ ہیں یہ سب چھوٹ ہیں تول کر رہا ہی ہے ایک انگریز اسٹورین اپریٹیس اسٹورین سے اس نے اسلام کی دنیا پھلے پہلے میں نے سلمانوں کے کتاب صلی صحیح کروں گا پہلے انہی کی کتابوں سے صحیح کروں گا انگریز کا کہا کہ یہ جو پھیلایا جا رہا ہے یہ جو آپ سے واہیں اڑائی جا رہی ہے کہ اسلام طلبائق سے زرزو پھیلا ہے یہ غلط ہے اور ایک مرتبہ اس نے فلی کتاب میں نہیں تھا بلکہ بہت مرتبہ لکھا ہے کہ اگر اسلام تلوار سے زور سے پھیلتا تلوار کی زور پہ پھیلتا تو اس پیر پہ مسلمانوں کا آٹھ سو سال حکمت نہیں یاد رکھ لیے گا اسپین میں اسپین ایک ملک میں کتنی سال مسلمانوں کے حکمت رہے ہیں آٹھ سو سال آٹھ سو سال حکمت نہیں لیکن کبھی کسی مسلمان نہیں یا کبھی کوئی مسلم مزیر نے یا کبھی کوئی مسلم حاکم نے اس وقت کے غیر مسلموں کو اس وقت کے عیسائی کو کبھی یہ نہیں کہا دربار میں اللہ اس کے خور کلمہ پڑے کبھی نہیں کہا کیونکہ چاو جا سا سال پہلے سے آہ آہ نے اپنے قرآن میں پرکسرانیا ہے لیکن دید ان والی دی کہ تمہارا دین تمہاری بھی میرا دین میں ہے ہم کسی کو زبردستی نہیں بولے گے کہ تم اسلام تعبور دو تو اس پین اکنیوں کے جس میں مسلمانوں کیا کیا آہ سو سال حلومت نہیں لیکن وہاں بھی مسلمانوں نے کبھی کسی برزور زبردستی نہیں کیا اس لئے پڑھ لیجئے کتابیں پڑھ لیجئے بلکہ اپنے جا کر کے اس اسپین پہ سلیپیر کے ساتھوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو مجبور کر دیا نکلنے پر اور کوئی اے سردن پاکہ نہیں لیا کہ مسلمان چھپ چھپ کر مطران دینے پر مجھے ہوگے گئے اگر مسلمان نہ ملدستی کارٹ بھوٹ کر کر اسلام پہنچانے والا ہوتا ہے نا بات کوئی بات نہیں رہتا اور اسپین میں آج مسلمانوں کی حکمت ہوتے عیسائیہ نہ ہوتے ارے اسپین چھڑو چلاکتا ہوا باتیں ہندوستان کی باتیں ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ہزار سال حکمت رہی لیکن یہ اسکری ہے کسی کا اقزام دیا سکتا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ہزار سال حکمت رہی لیکن کوئی فکر دے کہ کسی مسلمان نے کسی کو زبا تختیستان کو اتھاوایا ہو اور اگر کو یہ ہے سکتا ہے بہت سے ہندو بھائی ہم سب کی بات نہیں کرتے ہم ہم سب کی جتنے بھی ہمارے مستان میں رکھتے ہیں دل سے زند کرتے ہیں لیکن جو فساد پھیلانے والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کیڑے جو ہیں ایک ہی جو کیڑے ہوتے ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں ایک دین میں ستر ہزار ہندوان کو قتل کی جاتا کیا بولتا ہے وہ ایک ایک دین میں ستر ہزار ہندوان کو قتل کی جاتا تعلیم لیکن آج ہندوستان میں مصیفوں سے فرادار اور پوپولیشن ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے اور تیس چاریس پرسنٹ ہمارے مسلیف تو آگر ہمارے مسلیف اکومت میں ایک دن میں سبترہ آزار کا کتب تر دیے جاتا تو اتنا پوپولیشن کیا آسمان سے گیدا دیماغ رہے گا ہے تو آدمی سمجھنے والی بات ہے اور دیماغ نہیں رہے گا کبھی ادھر پھینکے گا کبھی ادھر پھینکے گا کبھی لوگ کے نوانے چاہیے لوڑی اصلافے کرتے ہیں لوگ کے ہاتھے رہے گا تو ہندوستان میں ایک ہزار سال آئے ادھر چھوڑی چھوڑی ایک اور مسلیف اکومت ہے مسلمانوں کی اکومت ہے لیکن آپ گوگل کیجئے آپ تاریخ پڑھئے چودہ ملین و نسری عیسائی ہے مسلمان کی کو چودہ ملین نسری عیسائی ہے اگر مسلمان اسلام کو تلوار کے زور پھلاتا تو آج عرب میں جو کل مسلم کھنٹ رہی ہے اس میں ایک بھی اسنائیف آئی راتا نہیں راتا باتی بے طبی نہیں راتا اور ہندوستان میں بھی اگر اسلام تلوار کے زور پھلتا تو ہندوستان میں بھی ایک بھی ہندو آئی باتی راتا لیکن یہ ہندوستان سوری کا چڑھیا ہے جس میں ایک باتی چاہیے وہ باتی چاہیے میں گلاب کا پھول چمپچھ میں دی اور رچانے کتنے پھول یعنی کتنے ان نظہب کے ماننے لوگ ہیں اور سب کو ایوری ریجن پیپل ایرزاوائے ایمپلیمنٹ پرائکٹسٹ انڈی ایرزاوائے نو بڑی پر ایسٹاوٹ رہے ہیں کوئے بھی کسی کے بھے بروکریں کہاں نہیں ہے انڈیان کنسٹوشن بھی کہاں تاہے کہ اگر وہ انڈیسٹان میں سلوان ہے تو اکھو اکراز آن دے سکتا ہے وہ کھو کر نماز ہے پھر سکتا ہے اگر کوئی روکے تو انڈیان لاؤ انڈیان انڈیائیت کے متعدد وہ جرم ہوگا ہوگا کائن ہوگا ہوگا وہ مجرف ہوگا چلیئے بات ثابت ہوگے ہوگے تو پتا چلا کہ ہمارے جو اسلام ہے وہ طلبار کی زور پر نہیں تھیلا اخلاق کی زور پر اخلاق میں ہمارے والے اکراز صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بکھایا اخلاق کی زندہ جاویت آنسان فش کرتا ہوں دات خانم کروں گا ہوں گا ٹائم ہنے والا ہے نکل لوگا ہوں گا سنیے گا فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے آٹھ جنی فتح مکہ جانتے ہیں مکہ جفت کا ہوتا تھا غیر مسلم انہیں کافروں میں اور مسلمانوں میں جنگ جنگ ہوئی مسلمانوں میں جیت گئے اور ابھی بھی خود سے کافر تھی تھے سارے صحابہ اکرام موجود ہیں بھے نبی موجود ہیں بھے صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں دل و دماغ میں کہ ہائے بہت بھی پریشانت کے انگلوں میں آپ تو بدلہ لینے کا دین ہے آج ہماری جیت ہو گئی ہم تو سارے کافروں کو کھوکات کر رکھ دیں گے پھونڈ کر رکھ دیں گے آپ تو بدلہ لینے کا بھی نہیں ہے بہت سارے صحابہ دل و دیمات میں بات آ رہے تھے ایک طرح کافروں کو بھی چکے جنگ جیتی ہے جو جماعت جنگ جگتی ہے اور جو ہارتی ہے ہارنے والا سچ بہتے میں آتا ہے تو سارے لوگ ہارنے والے لوگ یعنے کافر لوگ بیٹھن ہوئی تھی اس کے دماغ میں چھل رہا تھا کہ آج ہمیں کام دیا جائے گا جیسا کہ دیئر لوگ اٹھشن کرتے ہیں کہ مسلمان تو آتھنے کی بات کرتا ہے ارے آؤ او اس واقعے سے سبق سیکھو خیر مسلم ہمارے ہیں تو بھائی اور کافر لوگ اس وقت بیٹ گئر کے سوچ رہے تھے کہ آج کے لوگ جیت دے گئے آج مسلمانوں بھی جیت ہو گئے آج تمہیں کار دیں گے آج تمہیں چیپ بھوٹ ڈالیں گے وزر صحابہ کی دماغ میں چھل رہا تھا کہ بہت ظلم سہ لیے ہیں بہت ظلم سہ لیے ہیں تیرا ساتھ کے تقریب زمزہ آج تمہیں بدلہ کے دن ہے نبی آگریان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا اس تو رحمہ کا بھی رہے ہیں کسی سے کھڑ پڑ نہیں جائے گا کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کو نہیں مارا جائے گا کسی کو نہیں کھڑا جائے گا صحابہ اکرام آرسان سے ہیں آقا ایرون نے تو مطلب بہت بھول کیا کہ سے چھوڑ پڑ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نادی کو جو بھی جا گیا رحمت ملک کر اور جسے بحمت ملک کر بھیجا جاتا ہے اسے مہاران ہے وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر وہ کسی کو پہشان نہیں کرتا لہذا آقا نے سکر آیا اللہ یوم اللہ مرحبا کہ آج مرحبا کا دی رہے آج رحمت کا دی رہے نہیں با risque ہوئی تو اس سے ساق ساتھ چل گیا کہ ہمارا اسلام ہمارا اسلام سچا نہیں سوا بنائی جواب ہمارا اسلام طلوار کے زعار نہیں پھیلا اخلاق کے بنیاد پر پھیلا مرالدی کی بنیاد پر پھیلا سچائی کے بنیاد پر پھیلا حق کی وجہ سے پھیلا نہ کہ اسلام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سنے سنے زیادہ وردہ فرائے باغن دعوانا الحدللہ رب العالمین